خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں اس سے ایک عظیم الشان نشانی ہے جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت بربا ہو جائے گی گرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی اور وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اس کے گلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا ایک آیت میں ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہلِ حبشہ کو چھوڑے رو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ کعبہ کے خزانوں کے سیوائے حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتھلی پندلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشاد فرمایا چھوٹی پندلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی ظاہد ہے گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے کعبہ کے پتھر اکھا کر پھینک رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو چھوٹی اور پتلی پندلیوں والے ایک حبشی برباد کر دے گا وہ اس کے زیورات کو لوٹ کر لے جائے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا بے گویا اس کو دیکھ رہا ہوں گنجا ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا کعبہ کو اپنے بلیچے اور کنڈال کے ذریعے سے دہا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس رہنے والے ہی بپال کر دیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اس شخص سے مراد امام مہنی ہے کہ ہجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹ کی جائے گی اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی بپال کریں گے اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی خلاقت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباو برباد کر دے گا ایک کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی عباد نہ ہو سکے گا یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے واقعہ اصحاب پھر کے زمانے میں بھی مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابراہے اور اس کی لشکر سے بچا لیے جہاں تک حبشی کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے جب وہ بیت اللہ کی حدمت اور اتمام سے پہلی تحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حدمت سے ہاتھ کھینچ لے گا یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارے چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہ سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے یاد رہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے یقینا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ہاتھا نہیں کر سکتے تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسیعتوں کو کیا جان سکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی قصر سے بتایا ہے